نیکس ٹوپک ہے ہمارا ڈمپٹ اوسیلیشنز ڈمپٹ اوسیلیشنز کیا ہوتی ہے ہم لوگ کے پاس the oscillations of a system in the presence of some resistive medium ہمیں پتہ ہے جب بھی کسی چیز کو یا کسی موشن کو کم کرنا تو ہم کوئی نہ کوئی resistive force use کرتے ہیں resistive کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی recovered تو ہم کیا کریں گے کسی بھی oscillations کو کم کرنے کے لیے ہم کوئی medium use کر لیں گے کوئی air ہو گئی vacuum کچھ بھی ہم لوگ use کر لیں گے اس کو oscillations کو کم کرنے کے لیے اب اس میں ہوگا کیا ہمارے پاس oscillations ہے ہم نے oscillations کو کم کرنا ہے یا پھر ہم نے ختم کرنا ہے ہم کیا یا تو اس میں کوئی resistive force use ہوگی friction friction بھی ہو سکتی ہے air بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس vacuum بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس اب یہ کم کیسے ہوگی جب ہم friction کو use کریں گے تو ہمارے پاس motion جو آئے ہم اسے کہیں گے mechanical energy اس کی جو mechanical energy ہوگی وہ کیا ہو جائے گی ہمارے پاس time کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو ہمارے کے پاس کیا ہوگا آہستہ آہستہ جب اس کی energy ہمارے پاس بالکل ختم ہو جائے گی تو وہ oscillation stop ہو جائے گی اب ہم اس کو graphically دیکھ لیتے ہیں اب ہم graphically اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اگر oscillation ہمارے پاس damping نہ ہوتی تو ہمارے پاس کیا تھا اس قسم کی wave آنی تھی لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں ایک resistive medium use کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس damping ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس display amplitude جو ہے gradually decrease ہو رہا ہے ہمارے پاس کس وجہ سے decrease ہو رہا ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم نے کوئی resistive medium use کی ہے amplitude کیا تھا ہمارے پاس amplitude ہمارے پاس تھا maximum displacement جو کہ ہمارے پاس damping کی وجہ سے gradually decrease ہوتا جا رہا ہے اب ہم اسے practically دیکھیں گے کہ اس میں یہ یوز کیسے ہوتا ہے damping process اگر ہم ideally دیکھیں تو ہمارے پاس oscillations کو ہم لوگ stop نہیں کر سکتے لیکن practically ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا oscillations کی damped oscillation کی example کیا ہے ہم لوگوں کے پاس shock absorber shock absorber میں کیا ہوتا ہمارے پاس یہ یوز ہوتی ہے ہمارے پاس آٹو موبائلز میں بائیکس میں ہوتی ہیں یہ cars میں ان سب میں کیا ہوتے ہیں shock absorber اب shock absorber ہمارے پاس کیسے بنے ہوتے ہیں construction دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس کی اب ہم construction دیکھ لیتے ہیں shock absorber کی یہ کیا basically تین parts پر مشتمل ہوتا ہے کون کون سے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس attached to car یا پھر جو ابھی آٹو موبائل ہم لوگ use کرتے ہیں دوسری کیا ہم لوگوں کے پاس piston ہوتا ہے اس میں تیسرا کیا ہمارے پاس excel کے ساتھ attached ہوتا ہے اس کا part اب piston کیا ہمارے پاس piston موو کر رہا ہے بمپ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس shock absorber جو ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے کمپریس ہونے پہ کیا ہوتا ہے ساری میکینیکل انرجی کنورٹ ہو جاتی ہے ہمارے پاس heat انرجی میں میکینیکل انرجی ہمارے پاس کنورٹ ہو جائے گی heat انرجی میں جس کی وجہ سے ہم لوگ feel نہیں کرتے ups and downs کو heat انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی اب ہم نے اپنا topic dumped oscillations کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد ہم اپنے next topic کی طرف جائیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے wave motion کا کی طرف جائیں گے تو ہمارے پاس پاس کنورٹ ہی کو Ur Dou Do